بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبر والمیں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مارخور کی کہانی سنائیں گے جس نے انڈیا کو دگنے کا ناچ نچایا وہ پاکستانی جاسوس جو راکی موسٹ وانٹڈ افراد کی فہرس میں شامل تھا سید سلیم ابباس جو سکوتے تھاکہ سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ انڈیا کو اس کے کیئے کہ قیمت سود سمیت چکانا پڑی سید سلیم ابباس ایک ڈیم بنانے والی کمپنی میں کام کرنے والے ایک محبے وطن شہری تھے انیس سو اکتر میں جب پاکستان دو لخت ہوا تو سلیم ابباس بے حد دکھی تھے سید سلیم ابباس کی کہانی ایک ایسے جاسوس کی ہے جس نے سکوتے ڈھاکہ کے بعد دل برداشتہ ہو کر خود کو ہر کام کے لیے پاک فوج کو سوم دیا سید سلیم ابباس کا تعلق فوج سے تو نہیں تھا وہ ایک سویلین تھے مگر ان کا جذبہ کسی فوجی سے کم نہیں تھا ستر کی دہائی میں سلیم ابباس نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئیس آئی جوئن کی سید سلیم ابباس کو دوسر سال ٹریننگ دی گئی پھر ایک چائے کے تاجے کی حیثیت سے جس کا نام فنو چوپڑا رکھا گیا بھارت بھیجنے کا فیصلہ ہوا ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد سلیم ابباس کو رات کے آخری بہر بورڈر کے راستے بھارت پہنچا دیا گیا بھارت میں داخل ہونے کے بعد سلیم ابباس نے اپنا خفیہ مشن شروع کر دیا سلیم ابباس نے دہلی گھور کبور لکھناو اور پھر ممبی میں کامیاب مشن انجام دیئے جن میں حساس ترین فائلے پاکستان منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مشن سے ہٹ کر گھور کبور میں موجود بھارت کا خفیہ اور محفوظ ترین ہوای اٹھا چالیس جنگی جہازوں سمیت دیگر اسلحہ اور تین سو سے زائد عملے کو بم سے اڑا دیا یہ نقصان بھارت کی توقع سے بھی زیادہ تھا جس کے منصوبہ ساز کا کسی بھارتی خفیہ ایجنسی کو نہیں پتا تھا سید سلیم ابباس نے ایک تاجہ کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا اسی دوران سید سلیم ابباس نے بولی وڈ کے بڑے بڑے اداکاروں جن میں سنیل دت نرگس سلیم شیخ سمیت بہت سارے انڈین آرمی کے سینئر آفیسرز سے بھی تعلقات بنائیں مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کے اتنے قریب رہنے والا کی آدمی پاکستانی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی آہیس آئی کا ایجنٹ ہے اسی دوران ایک بھارتی بریگیڈر کی بیوی بھی ان پر دل ہار بیٹھی جس کے ذریعے سلیم ابباس نے کافی خفیہ معلومات بھی لیں اور پاکستان بھیجیں سلیم ابباس نے اپنے اس مشن کے دوران بہت ساری اہم معلومات پاکستان بھیجیں جس میں بھارتی رو کے ہیڈکورٹر سے چرائے گئے پاکستان کے وہ نقشے بھی تھے جن کے تحت بھارت نے پاکستان کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنائے تھا سلیم ابباس نے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کی بغل میں بیٹھ کر ساری کاروائیاں کی تاہم جب بھارت کی آنکھیں کھلی تب تک سلیم ابباس وہاں سے بھاگ چکے تھے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اخبارات میں موسٹ وانٹڈ پرسن کا اشتہار دیا جس میں بھارتی بریگیڈر کی بیوی کے ساتھ ان کی ایک تصویر لگائی اور سید سلیم ابباس کو تلاش کرنے والے کو انعام دینے کا اعلان بھی کیا سید سلیم ابباس اپنے مشن کے دوران ایک تفعہ انڈین انٹیلیجنس ڈی ایم آئی کے ہاتھ بھی لگے اور بھارت میں ایک مہینے تک دشمن ایجنسی کی قید میں بھی رہے مگر انتہائی مہارت سے پہرے پر موجود دو افراد کو موت کے گھاٹ اتار کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے سید سلیم ابباس جب انڈیا میں موسٹ وانٹڈ یعنی اشتہاری لسٹ میں شامل تھے تب ہی ان کو ایک اور مشن کے لیے نیپال جانے کو کہا گیا نیپال میں بھی رو ان کے پیچھے رہی سلیم ابباس کا نیپال میں مشن نیپال کے راستے پاکستان میں داخل ہونے والی تین انڈیا جاسوسوں جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی ان جاسوسوں کو اپنی بیس رکنی گروہ کے ساتھ جہنم واصل کرنا تھا اگرچہ انڈیا کوفیا ایجنسی رو سلیم ابباس کی ریکی کر رہی تھی مگر سلیم ابباس نے نیپال کے راستے پاکستان میں داخل ہونے والے پچیس انڈیا جاسوسوں کو کامیابی سے ہلاک کیا سلیم عباس اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ یہ جاسوس اگر پاکستان میں داخل ہو جاتے تو پاکستان میں بہت بھاری نقصان کرتے سلیم عباس نے ان جاسوسوں سے بہت ساری پاکستان سے متعلق اہم کفیہ معلومات بھی لیں سید سلیم عباس اپنے مشن کے دوران تھائیلینڈ، برما، بنگلدیش، سنگاپور، سعودی عرب اور ایران میں پاکستان دشمن اناصر کو جہنم وصل کرتے رہے جس میں سب سے زیادہ مساد کے ایجنٹس کو نشانہ بنایا گیا اسی مشن کے دوران انہوں نے اپنے تیم نام بھی تبدیل کیے سید سلیم عباس نے وینور جوپڑا، آسف علی اور روبرٹ مائیکل سلیم عباس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے سارے مشن کامیابی سے مکمل کیے پھر صحیح سلامت باراستہ تھائیلینڈ واپس پاکستان پہنچے وطن عزیز کا یہ عظیم ہیرو سن 2002 میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملا سلیم عباس کو کراچی میں ملیر کینٹ میں دفنایا گیا سلیم عباس نے اپنے وطن کی خدمات کی اپنے ہی وطن میں منو مٹی تلے سو رہے ہیں نہ کہ ان انڈین جاسوسوں کی طرح جو پاکستان میں پکڑے گئے پھر کئی سالوں تک پاکستانی جیلو میں سڑتے رہے مگر بھارت نے مر کر ان کی خبر تک نہیں لی مرنے کے بعد بھی ان کو بھارتی سرزمین نصیب نہیں ہوئی ان کو پاکستان میں ہی دفنایا گیا سلیم عباس پاکستانی انٹیلیجنس کا وہ ہیرہ تھے جن کے دیئے ہوئے زخم انڈیا آج تک بھول نہیں پایا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں